کچھ دیر پہلے ادنان عدل صاحب نے آپ کو بتایا میں نے بھی آپ سے عرص کیا کہ سیاست اور ریاست کا یہ آخری آج برگرام تھا جو آٹھ بجے ہم نے کیا لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چینل چھوڑ رہے ہیں یا ٹیلیوین سے قطع تعلق کر رہے ہیں ظاہر ہے یہی ایک کام ہے جو ہمیں آتا ہے وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ کیا کروں گا جو محبت میں ہو گیا نا کام مجھے تو اس کے سوا کوئی کام بھی نہیں آتا وہ جو آج میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ ہی رہے ہیں جو صورتحال ہے لیکن مجھ پر ادارے کا کوئی دباؤ نہیں تھا یہ میں بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور رسمن نہیں کہہ رہا میں نے خود ادارے سے درخواست کی کہ میں اب سیاسی پروگرام کرتے اگتا چکا ہوں پچپن برس سے میں جنلیزم میں ہوں جون سکسٹی ایٹ میں میں نے شروع کیا تھا اور کوئی 32 برس سے کالم لکھ رہا ہوں اور پانچ برس تنہا میں نے ٹی وی پروگرام کیا یہ اپنی نویت کا بالکل منفرد پروگرام تھا میں دب دب کالم لکھتا تھا اور وہی میری پہلی محبت تھی اور سہج پوچھے تو آخری محبت بھی وہی ہے مجھے آج بھی موقع ملے تو میں ٹی وی چھوڑھو کے کالم لکھنا پسند کروں گا لیکن نیوز بیبر انڈسٹی اتنی شرنک ہو گئی ہے اور اس کا انفلنس اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اب کالم سے معاملہ چلتا نہیں ہے لیکن کالم بھی لکھیں گے جو سب آپ کا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ابت میں ایک آدھ کالم تو لکھی دیا کریں گے تو یہ تیمینہ درخواست کی کہ میں اس سیاست پر جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں اور میرے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے اور ایک وجہ وہ تھی جو منیر نیازی نے بہت پہلے بیان کی تھی اور ان کا شیر آپ تقریباً سب لوگ سن چکے ہیں کہ کچھ انجوی راما اوکھیاں سن کچھ گلوچ غمہ دا توک بھی سی کچھ شیر دے لوکی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تو پھر یہ سوچا کہ بھائی طبیعت اس سے اکتائی چکی ہے تو کوئی ذرا مختلف پروگرام کریں وہ جو نیا پروگرام ہوگا وہ اس میں سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے سیاست میں بھی بات کریں کہ ذرا پیرایا اس کا مختلف ہوگا دیکھئے کوئی 33-34 برس کی میری آپ کی رفاقت ہے اور رفاقت کیوں قربان نہیں کی جاتی میرے لئے بڑا آسان ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چاڑ کے میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور مجھے الحمدللہ وسائل کا کوئی مسئلہ نہیں میرے طرز زندگی ایسا ہے کہ مجھے بہت روپیہ چاہیے ہو تو میں اپنے گھر چلا جاتا اور کوئی کتابیں لکھتا تین چار کتابیں میرے ذہن میں ہیں اور کوئی اور کوئی مسروفیت اپنے لئے تلاش کر لیتا اول تو یہ کہ سمندر پار پاکستانی مجھے بلا رہے ہیں عرصے سے اور میں جا نہیں سکتا یورپ میں برطانیہ میں فرانس میں کینیڈا میں امریکہ میں اب میں کچھ وقت نکالوں گا انشاءاللہ اگلے مہینے کچھ دن کے لیے آؤں گا سکینڈنیویا اور کچھ دن کے لیے پھر برطانیہ جاؤں گا پھر امریکہ جاؤں گا کینیڈا جاؤں گا اور جہاں کئی پاکستانی ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا انشاءاللہ اس کے کوئی صورت نکالیں گا اب کیا آسان ہو گیا ہے کہ آپ دوسری جگہ بیٹھ کے بھی بازوقات پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ابھی میں اس کا حتمی بادہ نہیں کرتا گزارے یہ ہے کہ سب سے اہم بات ہوئی ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے یہ جو سیاسددان ہیں جن کا اب میں نام لینا بھی نہیں چاہتا ان کے ذکر سے بھی کراہت ہونے لگی ہے اب مجھے سیاسد سے بیسی ہمیشہ ہی کراہت تھی تو وہ اب مجبوری یہ ہے کہ بات تو اس پر کرنی پڑتی ہے تو تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس پر کافی غور و خوض کیا ہے دفتر میں میٹنگز کی ہیں اور یہ کہ اس کو اسلوب کیا ہوگا اس میں کن لوگوں کو بلائے جائے گا اس ملک میں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ایک خاتون ہیں وہ ایک ہزار ایسے بچوں کو پڑھا رہی ہیں فنڈریزنگ کر کے جو ادربائیز ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ مزدور جن کی آمدن پانچ سات سو ہزار روزانہ سے زیادہ نہیں ہے جو بچوں کو صرف کھانا کھلا سکتے ہیں اسی طرح یہ فلائی ادارے ہیں میرے ملت فاؤنڈیشن ہے غزالی فاؤنڈیشن ہے اور ریڈ فاؤنڈیشن ہے اور بہت سے ادارے ہیں خوت ہے خدمت ہے بے شمار لوگ ہیں ایک تو میرا بہت جیس چاہتا تھا کہ ان کے لئے کام کیا جائے میرا ہمیشہ ان سے رابطہ رہتا ہے اس کے علاوے بھی بہت سے ادارے ہیں اور بہت سے ایسے ادارے ہیں شیخ اپورہ کے ایک صاحب سے ڈاکٹر حمزہ صاحب نے میری ملکات کرائی میں حیران رہ گیا کہ کیسا ادارہ انہوں نے بنایا ہے شیخ اپورہ میں یہ ایک ادارہ ہے جو سی ایس ایس کے طلبہ کو مفت پڑھاتا ہے یعنی آپ بی اے پاس لڑکا جائے اور وہاں ڈھنگ سے پڑھ لیں تو وہ سی ایس ایس افیسر بن سکتا ہے کہنے کے اور بہت سے موضوعات ہیں ہماری تاریخ ہے ہمارے اکابر ہیں ہماری علمی ربایت ہے ہمارے اہد کے علماء ہیں اور ہماری دینی جماعتیں ہیں ہمارے فنکار ہیں ہمارے شائر ہیں وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے کئی داد کی خواہش کے بغیر کہیں نہ کہیں کوئی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کوئی چیز ایجاد کر رہے ہیں ایسے کاروباری ادارے موجود ہیں جن کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ویل فیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے میرے ایک دوست ہیں لاور میں میں نے ان سے کہا کرونا کی جب بوا پھیلی گئے ڈاکٹر صاحب کچھ پیسے دے دیجئے انہوں نے کہا کتنے میں نے کہا جتنے آسانی سے آپ دے سکتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ جتنے آسانی سے آدمی دے سکتا ہے دینے چاہیے تو انہوں نے ایک کروڑ رپاہ ڈاکٹر امجر ساکف صاحب کو بھیجوائے اور ساتھ ہی مجھے بتایا میں تو پانچ لاکھ ڈالر دے چکا ہوں تو سیاست وہ واحد موضوع نہیں ہے اگر یہ سیاست پہ بھی بات کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے وہ واحد موضوع نہیں ہے جس پہ غور کیا جائے ایک قوم سیاست کی وجہ سے آباد یا برباد نہیں ہوتی قوم کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم کوئی نہیں ہے اس ملک میں یہ نام کی یونیورسٹی ہیں اور نام کے کالج ہیں اور نام کے سکول ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اب اساسا کو بلائیں گے ان لوگوں کو بلائیں گے جو واقعی اچھے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو دل و جان سے چلا رہے ہیں ایسے کاروباری ادارے بھی موجود ہیں جو بڑی غیر معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا انتظار کیجئے کچھ تجسس رہے گا آپ کو تو لیکن ابھی اس کا پرومو بن جائے گا دو چار دن میں اور آئندہ منڈے کو مجھے انشاءاللہ میں اور ادنان صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور کوئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے دلی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے حالات کے مطابق حکمت حملی اختیار کرنی شاہیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منصوب ہے مجھے نہیں معلوم یہ ضعیف حدیث ہے یا کیا میں اس پہ تحقیق نہیں کر سکا مگر ان سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کیونکہ آپ کا معاملہ ہے اس لئے بے احتیاطی نہیں کر سکتے کہ دانا وہ ہے جو اپنے اثر کو سمجھتا ہو ہم اپنے اثر سے پیچھے اپنے زمانے سے بہت پیچھے تین چار صدیوں پہلے علمناک قدامت پسندی کے ساتھ جی رہے ہیں ٹائن بی نے کہا تھا جو عظیم ترین مورخین میں سے ایک ہے برے صغیر کا علمیہ اس کی حولناک قدامت پسندی ہے اس میں بھی بات کریں گے اور بہت نادر موضوعات ہیں جنبے عمر بھر پڑا ہے لکھا ہے مثلا ایک چھوٹی سی بات آپ سے ارس کرتا ہوں میں نے طبیل عرصے تک اس سوال پر غور کیا اور اس پہ سارا مطلوبہ مواد پڑا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک آدمی نے جس کے پاس باقاعدہ منظم فوج نہیں تھی دو سوپر پار کو کیسے شکست دیتی تھی جناب خالد بن ولید نے تو میرا خیال ہے کہ آخر کار میں صحیح نتیجہ اخص کرنے میں کامیاب ہو گیا میں جنرل حضرات کے پاس گیا کتابیں پڑھیں یہ وہ اور یہ تاریخ کا ایسا عجیب باب ہے آخر جناب عمر بن خطاب جو ہیں وہ اتنے بڑے ایڈوینیشیٹر کیسے تھے آخر جناب ابوبکر صدیق نے کیسے روک دیا تھا اتنے بڑے فطریں کو جسے جو جڑے ہلا دیتا ہے اور جناب علی کرم اللہ بجو کے پاس علم کا وہ کون سا خزانہ تھا کہ آج تک ان کا نام کرام سے لیا جاتا ہے ان کے لئے الگ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جناب عثمان غنی کے کیا محسن تھے اور ان کے دور میں بغابت کیوں ہوئی وہ پوری جو ہماری تاریخ ہے اس کو جستہ جستہ بیان کریں گے اور اثر حاضر کے مسائل کو بیان کریں گے ایف آئی آر کیا تباہی لارہا ہے اور اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی جس کو ہر حکومت جب مشکل وقت آتا ہے تو ڈاکوں کے جتھوں میں تبدیل کر دیتی ہے یہ سیول سرویس کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی اور یہ کاروبار جو ہے جدید خطوط پہ کیوں نہیں استوار استوار زراعت کیوں جدید خطوط پہ استوار نہیں ہو سکتی تو وہ تھوڑی دیر میں یہ آپ کو ابھی سے بہت میسیجز آنے لگے ہیں اور اس سے پہلے کیا وہیں پہلے میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ میرا انیشیٹیب ہے جس سے ادنان صاحب نے تفاق رائے کیا جس سے ادارہ نے تفاق کیا کہ میں تو اب اس سے اکتا چکا ہوں اور میرے خیال دان صاحب بھی اکتا چکے تھے یہ ایک بالکل نیا پروگرام شروع کیا جائے مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور جو خیر کامیابی نا کامیابی نظار تو اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے لیکن سوچا ہم نے خوب اس پہ انہماک سے ہے اور یکسوی سے ہے تو اگلے پیر کو گیارہ بجے تک کے لئے اجازت دیجئے اس دن آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے پہلے بھی آپ کو اطلاع دیں گے کہ دو تین بار تاکہ آپ اس کے لئے ذینی طور پر تیار رہے ہیں اس وقت تک کے لئے خدا حافظ